بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آخذ کے اوپر اپنی بیماری کا نام لکھیں اور پھر اس کے اوپر اللہ پاکہ یہ اس مبارک پڑھ کر یہ چھوٹا سا عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ پاکہ فضل کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی بیماری ہوگی وہ حتم ہو جائے گی اور قیامت تک آپ تندرست رہیں گے آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اللہ پاکہ فضل و کرم سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو جس بیماری نے گئے رکھو گا جو بیماری آپ کی زندگی میں آ چکی ہوگی اور آپ کے لئے مشکل کھڑی کر دی ہوگی وہ بیماری آپ کی زندگی سے انشاءاللہ حتم ہو جائے گی آپ کے جسم سے باہر نکل جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لئے تندرست ہو جائیں گے یوں کہہ لیں کہ اگر سو سال کا بزرگ بھی آج کا یہ چھوٹا سامل کھا لیتا ہے تو اس کو جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی تو اللہ پا کے فضل سے وہ ساری کی ساری بیماریاں ہتم ہو جائیں گی جس چھوٹے سامل کے بارے میں آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج ہر گھر میں کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا فرض ضرور موجود ہے جو چھوٹی سی چھوٹی سے لے کر بڑی سی بڑی بیماری میں ضرور مقتلائے اور گھر والے پرشان ہیں وہ خود بھی پرشان ہیں علاج کروا رہے ہیں دعائیان کھلا رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چار ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چلتا اگر پتہ چل جاتا ہے تو علاج بڑی مشکل سے ہو رہے ہیں جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی میڈیسن لکھے دیتا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے لیکن کوئی ایسا ذریعہ نہیں بن رہا کوئی ایسا وسیلہ نہیں کہ جس کو ہم لوگ استعمال کر کے اپنی بیماری کو ختم کر سکیں تو آج میری تمام بھائی بینیں جو ہیں اپنے گھروں میں موجود پرشان بیٹھیں وہ اس چھوٹے سے عمل کو لازمی عزمہ کر چاہیں تو دیکھیں بیماری چاہے آپ کے سر کے درد کی ہو بڑی ہو کینسر ہو شگر ہو میدے کا مسئلہ ہو گردے کا مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کوئی بھی ایسی بیماری ہو کہ جس سے آپ مایوس ہو چکے ہوں کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں اب تو میں حمد ہار بیٹھ ہوں اب تو میرے لیے اس دنیا سے جانے کی سوا اور کچھ بھی نہیں ہے تو خدا کیلئے ایسا مجھ سوچیں آج کا یہ چھوٹا سامل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ ضرور کریں اس سامل میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ بہت ہی آسان سامل ہے ایک کاغذ آپ لوگوں نے لینا ہے ایک پینسل لینا ہے اور ایک پانی کا گلاس لے لینا ہے چاہے آپ پانی کا آدھا گلاس لے لیں یا پورا گلاس لے لیں یہ تین چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی جو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے سب سے پہلے نوٹ فرمالیں کہ آج کا یہ جو عمل ہے سب لوگ آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت سب کے لیے آمیں ایسا نہیں کہ اس کی اجازت کے لیے آپ کو کمرس میں پوچھنا پڑے گا بلکہ آپ لوگ بڑے آرام کے ساتھ بڑی تسلی کے ساتھ یہ تین چیزیں اپنے پاس رکھ لیں ایک پینسل ایک کاغذ اور ایک پانی کا گلاس چاہے آدھا کلاس رکھ لیں تو آپ جو عمل کا تکہ کار ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے بڑے غور سے سننا ہے جل بازی نہیں کرنی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جل بازی میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بڑے عرصے سے علاج کروایا ہے لیکن شفاہ نہیں ملی تو بھی آپ لوگوں نے سبر کیا ہے تو اس میں بھی آپ کا وقت لگے تو اس کے لیے آج کے عمل بڑی توجہ کے ساتھ سننے صرف آپ نے توجہ کے ساتھ سن کر اس کو کر لینے باقی اللہ پر چھوڑ دینے وہ پروردکار دنیا جہاں کی جیسے بھی کوئی بیماری ہوگی اس سے آپ کو ازاد کر دے گا کیونکہ بیماری سے شفاہ عطا فرمانا اسی کا کام ہے ہم لوگ تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کوشش کو کمیابی میں بدلنا وہ بھی اللہ پاک کا کام ہے آپ لوگوں نے بس ایک پینسل آدھا گلاس پانی کا یا پورا گلاس اور ایک کاغذ یہ تین چیزیں لے لینے اب آپ اس بیماری کا نام کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ دے ہیں جو بیماری آپ کو لگی ہے اگر ایک بیماری لگی ہے تو ایک نام لکھ دیں اگر دو لگی ہیں تو دو کا نام لکھ دیں تین لگی ہیں تو تین کا نام لکھ دیں سر در سے لے کر کینسر تک بڑی سی بڑی چھوٹی سی چھوٹی جو بھی کوئی بیماری ہو اس پینسل کے ساتھ آپ نے کاغذ کے اوپر اپنی بیماری کا نام لکھ دینے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے اس کے بعد ایک سو تیس مرتبہ وائن ٹونٹی تری یعنی ایک سو تیس مرتبہ اللہ پاکہ ییس میں مبارک پڑھنے الحکیمو اللہ پاکہ ییس میں مبارک الحکیمو ایک سو تیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس کاغذ کے اوپر پھونگ مار دینے جس پر آپ نے بیماری کا نام لکھا ہے مثال کے طور پر آپ نے کاغذ پر لکھا ہے کہ شگر کی بیماری ہے یا آپ نے لکھا ہے کہ میدی کی بیماری یا آپ نے لکھا ہے کہ جگر کی بیماری گردے کی بیماری یا یرکان کی بیماری یا کینسر کی بیماری کوئی بھی آپ نے بیماری لکھی اب اس کے اوپر اولہ حد رود ابراہمی پڑھنی ہے اور ایک سو تیس مرتبہ الحکیم اپڑھ کر اس کاہز کے اوپر آپ نے پھونگ مار دینی ہے اور اس کو لپیٹ کر پانی کے گلاس میں ڈال دینے اور وہ پانی آپ لوگوں نے پی لینے کوشش کریں کہ چھوٹے سے کاہز کے اوپر لکھیں اور جب وہ کاہز پانی والے گلاس میں ڈالیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کاہز جو ہے پانی میں مکس ہونا شروع ہو جائے گا جب صحیح طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے وہ پانی پی لینے اگر آپ صبح سوری نکلنے سے پہلے یعنی فجر کے وقت یہ پانی کا گلاس آدھا گلاس ہی پی لیتے ہیں اور اس کے بعد شام کو اثر کے بعد یعنی مہرب کے درمیان جب سورج خروب ہو رہا ہوتے ہیں اس وقت پی لیتے ہیں تو ان دو وقتوں میں اگر آپ وہ آدھا آدھا گلاس پانی کا پی لیتے ہیں تو میں اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کر کہتی ہوں کہ آپ کو پہلے دن سے ہی انشاءاللہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ دعائیوں کو چھوڑ دو مجھے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا مجھے بس یہ پانی پلا دو مجھے تو اسی سے شفا ملنی ہے تو آپ نے اس عمل کو پورے دل سے یقین سے کرنا ہے اپنے اللہ پر پورا بروسہ رکھ کر کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے پاک نام کامل ہے اور دروشریف سے ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مشکلات دور ہو جاتی ہے ہر مسئیبہ دور ہوتی ہے ہر مسئلہ کا حال دروشریف میں تو آپ نے دروشریف اور اللہ پاک کا یہ نام پڑھ کر اس عمل کو لازمی کرنے ہیں اسے شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لائکی ساپنے لائک کرنے ہیں اور چینل کو سپرائب کرنے ہیں جزاک اللہ